بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم رسل باجوہ ہوں نحن اکرام جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں حالات اچانک انتہائی غیر معمولی ہو چکے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جارہا تھا وہ ہو چکا ہے شعرہ دستور پر اچانک استیفہ کی بارش ہو چکی ہے ایک بہت بڑا استیفہ اگلے چیف جسٹس جناب جسٹس اجازال احسن جنہوں نے اس سال کے آخر میں چیف جسٹس بن جانا تھا انہوں نے اچانک استیفہ دے دیا ہے بہت سے لوگ آپ کو یہ خبریں سناتے ہوئے ملیں گے کہ جسٹس اجازال احسن نے جسٹس مظاہر علی اکبر لکوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کے ڈر کے استیفہ دیا ہے لیکن ناظرین اکرام اصل کہانی کچھ اور ہے اصل کہانی کچھ اور ہی گڑبر کی صورتحال بتا رہی ہے اس وقت جو لوگ جشن منا رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز سریف کے راستے سے کانٹا ہٹ گیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم ان کے راستے سے کانٹا ہٹ گیا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اب سب کچھ اچھا ہو گیا ہے اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ تین سال ایک مہینے کے لیے بننے والے ہیں ان سب کو خبر ہو کہ قاضی صاحب کے لیے تو پتہ نہیں شاید انہیں تاریخ کس الفاظ میں یاد رکھے گی لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے یہ استیفہ جسٹس اجازالحسن کا استیفہ بہت بھاری بہت بھاری پڑنے والا ہے اس کے پیچھے اور کیا کیا ہو سکتا ہے کون کو نے استیفہ دے سکتا ہے جسٹس اجازالحسن کے استیفہ دینے کی اصل کہانی کیا ہے اصل خبر کیا ہے اصل معاملہ کیا ہوا جس کی وجہ سے جسٹس اجازالحسن نے استیفہ دیا اس کے کچھ اکسکلوزیف تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آگین آپ سے درخواست کروں گا آپ کو معلوم یہ ہے کہ کس قدر پروپاگنڈا ہے اس وقت الیکٹرونک میڈیا پہ چل رہا ہے اگر آپ کو ہماری کاوشیں پسند آ رہی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کس الیکٹرونک میڈیا پر ہونے والے پروپاگنڈا کو مناسب خبر کے ساتھ یعنی کہ صحیح معلومات کے ساتھ کاؤنٹر کیا جائے تو آپ ہمارا جو ساتھ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیجئے پیج کو فالو کر کے دیجئے اچھا جناب خبریں سنتے جائیے میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں سب سے پہلی بات یہ جسٹس اجازو لیسن نے استیفہ کیوں دیا اس کی مکمل وجہات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز دیکھیں پریشر کتنا بھی تھا چیزیں کتنی بھی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح سے چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے تھا قاضی فائز دیکھیں کتنے بہادر نکلے انہوں نے ٹرائل کا سامنا کیا تو میں یہ لوگوں کا ریکارڈ درست کر دوں ناظرین کرام کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹرائل کا سامنا کیا تھا کیا قاضی صاحب نے منی ٹریل دی تھی اس کی پہلے آپ چیزیں سمجھ لیجئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھی ججوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ ان کی فیملی کے اساسوں کی چھان بھی نہیں کی جائے گی یہ اصول قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں تیع ہوا تھا اور صرف وہی تک تیع ہوا تھا اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو گی تھی اور میں نے تب بھی شور مچایا تھا میں نے کہا یہ جو اصول اب تیع ہو رہا ہے یہ پھر یہ جو نا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ خاص قسم کا فائدہ دینے کے لیے ہو رہا ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کے لیے اچھا نہیں ہے نام نکرام آج آپ یہ دیکھئے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پاور میں آ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ان کو کیسے فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے وہ جو ساتھی ججز تھے ان میں ایک نام مقبول باقر صاحب کا تھا جسٹس مقبول باقر یہ ساتھی ججزوں میں شامل تھے آج وہ وزریالہ سندھ ہے ایک نام مظہر عالم میاں خیل صاحب کا تھا آج وہ چیئرمین مسابقتی کمیشن ہے اور ناظر اگرام ایک نام منظور ملک صاحب کا تھا آج وہ ممبر جیریشنل کمیشن ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھی ججز تھے جن ججزوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا تھا تو ہمیں کوئی کہانیاں سناتا ہے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہادری سے سامنا کیا یہ جو ججز ہیں ان کو بھی ایسی سامنا کرنا چاہیے تھا اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو جسٹس اجاز یہ اصل خبر کیا ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اتا دوں کہ جسٹس اجاز اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو کمپیریزن کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے کیونکہ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب جو ہے وہ تیار ہو چکے تھے اور انہوں نے ڈاکیمنٹ سے کٹھے کر لیے تھے اور جسٹس اجاز الہسن کے خلاف ایک ریفرنس جانے والا تھا چونکہ آج جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک بڑی عجیب روایت قائم کی ہے جسٹس کو جج کو ہٹانے کے لیے ایک کاروائی کا جنیشنل کمیشن کے کاروائی کا آغاز کیا گیا تھا تو جج نے وزاتے خود استیفہ دے دیا لیکن آج جنیشنل کمیشن نے کہا ہے نہیں جناب ہم جو ہے وہ جو جنیشنل کاؤنسل نے کہا ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ اس کاروائی کو جاری رکھیں گے اگر جاری گھر بھی چلا گیا تو ہماری ساخ تباہ کر کے گیا ہے ہم اس ساخ کی بحالی کے لیے اس کاروائی کو جاری رکھیں گے تو اس کے لیے شاید جسٹس اجاز الہسن کو نظر آ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہیں بھی جان بوجھ کر اسی طرح سے پھسایا جائے گا اور یہ سب کچھ کیا جائے گا تو ناظر اکرام میں ان لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسٹس اجاز الہسن کے خلاف کرپشن کے اوپر ہی کچھ شکایات آئی تھی جن کو انہی لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ رد کر دیا تھا کیونکہ جسٹس اجاز الہسن کی پرسنیلٹی سے جو لوگ واقف ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ جسٹس اجاز الہسن انتہائی محنتی انتہائی قابل اور انتہائی دیانتدار شخصیت کے حامل تھے بڑی اچھی شہرت دی ان تھی جان لیجئے اصل کہانی یہ ہے کہ جسٹس اجاز الہسن کا یہ جو سطیفہ ہے نہ یہ ڈر کے ہے ریفرنس سے گو کہ ان کے اوپر بڑے پریشر موجود تھے آج اس بات کا جو ہے نا وہ اظہار جو چیپ جسٹس پشاور آئی کوٹ ہے انہوں نے کیا ہے چیپ جسٹس پشاور آئی کوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عجیب دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہمیں ہمیں عہدے نہیں چاہیے یعنی کہ مجھے نگران وزریالہ نہیں بننا یعنی کہ اس کا مطلب ہے چیپ جسٹس آج پشاور آئی کوٹ نے گوائی دیا ہے کہ انہیں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور جو ان کو آفرز بھی کی جا رہی ہیں تو ناظرین کرام آپ ذہن میں رکھئے کہ جسٹس اجاز الہسن کی پوزیشن کیا ہوگی جن کے خلاف پوری ایک کمپینڈ چلائے گی تھی جسٹس اجاز الہسن کو ہٹانے کے لیے جو پورا ایک پلان تھا وہ پاکستان مسلم نگ نون کا تھا اور وہ لندن پلان میں شاید تاہ ہوا تھا کہ جسٹس اجاز الہسن کو جسٹس منیب کو اور باقی جو ججز جن کے دل میں ذرا سی بھی عمران خان کے لیے کوئی نرم کوشہ ہوگا ان کو قانون کے مطابق قائن کے مطابق اگر وہ کی عمران خان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے گا شاید یہ فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ جسٹس اجاز الہسن پہ اور اور بہت ججز پہ بہت پریشس تھے ان کی فیملیز ان کے ان کے ان کے عزیز و کارب ان کے جاننے والوں کے اوپر بھی آبیسلی نظر آتا ہے جس طرح سے آج گواہی دی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ میں کے پریشس تھا لیکن جسٹس اجاز کا جو استیفہ ہے وہ ان سب سے مختلف اور ان سالی چیزوں سے بالا کر رہے ہیں ناید اکرام جسٹس اجاز الہسن نے اس نظام سے بغاوت کر کے استیفہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو آج بڑے خوش ہوں گے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جسٹس اجاز الہسن کا یہ استیفہ بھاری پڑے گا کیونکہ اطلاعات ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور استیفہ بھی آ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی استیفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ استیفہ جو ہے انہوں نے جو سپریم کورٹ کی سفید امارت ہے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے ایک آخری ادارہ رہ گیا تھا جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا آج وہ اعتماد متزلزل ہو گیا ہے اب بادیوں نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ اگلے پانچ چھ سال کی پلاننگ کر کے پاکستان مسلمین نون کو دی جا رہی ہے کوٹ کے اندر بھی اور پھر دوسرے طاقتور حلقوں کے اندر بھی جو سب کچھ پاکستان مسلمین نون کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے لیکن ناظرین اکرام اس وقت خبر یہ ہے کہ لوگوں نے آج جو لوگوں کا جو ٹھیس پہنچی ہے وہ جو اعتماد تھا ایک سپریم کورٹ کے اوپر وہ متزلزل ہو گیا ہے اور وہ اس کی کہانی ختم ہو گیا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انصاف پسند ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نظام سے بغاوت کرنے والے ہیں بغاوت سے مرادیہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی وہ ملک سے بغاوت کر رہے ہیں نہیں نظام سے بغاوت کی میں بات کر رہا ہوں اور کچھ اور استیفے بھی آ سکتے ہیں یہ ساری چیز نانے کرام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ساکھ کو ہلا کے رکھ دے گی ہلا کے رکھ دے گی اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس بات کی خاطر جمع رکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اب نام ہے وہ شاید لینے کے لیے آپ کو تاریخ کا ایک نام اب پھول بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹس منیر جسٹس منیر کی جگہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شاید نام لیا جائے گا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے اور جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہیں یہ سطیفے بہت بھاری پڑھنے والے ہیں آگے کیا ہوگا یہ پلاننگ کرنے والوں کو ابھی نہیں پتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی ویو ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ آج اب سمجھے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک زلزلہ سا آیا ہے اور مزید سطیفوں کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا مرال بہت ہائی ہے وہ کہ کل اسی قاضی صاحب کی جو عدالت ہے وہ کچھ اہم ترین کیسز کے اوپر سمات کرے گی جن میں ایک کیس جو ہے وہ بلے کے نشان والا ہے فوری طور پر ان کو ڈائری نمبر لگا فوری طور پر ان کی درخواست سنی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی اور اس طرح کی صورتحال تو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ جتنے جو ہے نا وہ بائسنس نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ کل بھی کون عمران خان اور یہ اور وہ اور فلان اور ڈھمکان یہاں تک بات خاتم ہو جائے گی لیکن حضر اکرام ابھی عمران خان نے آج یہ کہہ دیا ہے ان نے کہہ دیا کہ میں جیل میں رونے کے لیے نہیں آیا تھا رونے کے لیے آتا تو پتہ نہیں پہلے بڑا کچھ کر چکا ہوتا تو یہ نظام کو جھٹکا ہے قاضی حیصہ صاحب کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بڑی مشکل سے لوگوں کا اعتماد سپریم کورٹ کے پر لوگ سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آج وہ اعتماد متزلزل ہو گیا ہے اور اگر کچھ لوگوں نے اور جسلس اجازو لیسن کے پیچر استیفہ دے دیا تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی نا لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی پھر سنبھالنے سے سنبھلیں گی نہیں اور معاملات جو ہے وہ بلکل گڑ بڑا ہٹ شاید اس بات کا اندازہ قاضی فائزی صاحب آپ کو نہیں ہے ساری طاقتیں ایک جگہ نہیں ہوتی ہیں اداروں کی ہر ادارے کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور اس طفعہ مجھے لگتا ہے کہ ادارے کے اندر بیٹھے لوگ یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے لوگ سپریم کورٹ یعنی کہ ادریہ کے ادارے کی طاقت چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ طاقت جو ہے وہ نظر اکرام انہیں ہلا دے گی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب نخیل لکے خدا پیش پاکستان زندہ بات